سحی مسلم کی حدیث نمبر 93 میں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے سے کیا مراد لیا جائے ہیں؟ آخر اس حوالے سے کس شئے پر ایمان لانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ یہی سمجھ رہتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا ایسا نہیں ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو given circumstances دیئے ہیں جو شاکلہ دیئے ہیں اس کو آپ change نہیں کر سکتے مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا وہ اللہ کی مرضی ہے میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا میں نے اپنا قدبت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑی بڑھا ہو اب میں داڑی کاٹ بھی سکتا ہوں بڑھا بھی سکتا ہوں کاٹوں گا تو خود میں مقالا کروں گا اپنا اور رکھوں گا تو سنت میں عمل کروں گا ٹھیک ہوگا یہ مجھے اختیار دیا حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا اختیار بھی دیا کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں ملی ہونی چاہیے نہیں تیری عمر جو ہے وہ تری سٹھ سال ہونی چاہیے جسنا ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے میں دوشارت ملی یہ ترینٹ وہ ستردے بھی اوڑا لینے ان تک جناب لوڑیاں پا کے تھے دیکھ لیں آپ یہ جو لیٹس ویڈیو یار میں حران ہوں یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شیٹ والے بھی ناچ رہے ہیں پڑھے لکھے جائل چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے کن کے ناموں کے پر آپ لوگ ناچ رہے ہیں پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بات کیا ہو رہی تھی بات یہ ہوتی کہ تقدیر کی تقدیر کی بات اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے سوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس یہ ایک اکسا ہے کہ انسان کو کتنا اختیار ہے انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا کنی اٹھا فرمایا اتنا اختیار ہے واقعی ہماری ایک دومین ہے انسان چڑیا سے افضل ہے لیکن چڑیا اٹھ سکتی انسان اٹھ نہیں سکتا سب بزرگ بھی نہیں اٹھ سکتے نا یہ کہتے ہیں نا جناب آپ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا تو چڑیا اٹھ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اٹھتے کوئی نہیں تھے اٹھتے وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اٹھتے تھے پریٹیکل ہی نہیں اٹھتے تھے تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا مجھے یعنی اٹھنے کا کوئی نہیں کہ میں نہیں اٹھ سکتا تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اٹھے کیوں نہیں اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکت کیوں نہیں پھڑی یہ نہیں ہے میرا اختیار ہی نہیں ہے تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکلیف لکھی ہوئی ہے ڈیسٹینی میں وہ آ کے رہیں گے ضرور تمہیں ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے لیکن بشی ہے تھوڑا سا آپ کے امان کے اطابق اسین جتنا نہیں آپ کو ازمائے گئے کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا تو ان کو پھر اسی لیول پر ہمیں کہا گیا کچھ خوف سے کچھ غم سے کچھ نقصان سے پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے اور یہ اللہ نے ڈیسٹینی میں مقرر کیا البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے محضیث ہے نا مسند آمد میں اور ترمزی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاں نہیں جاتی یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی ختم کر دی جاتی ہے یا وہ پھر قیامت اللہ دن سواب کے طور پر سبھال دی جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ مسلم سلوک کریں اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا اس نے سلوک کرے گا تو ہم اس کی ساٹھ سال کو زندگی کو اسی کر دیں گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ کرے گا یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا اللہ کو تو پتا ہے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر دیئے ہیں مسئلہ 103-104ABC قرآن سے دو سو آیات میں نے کور کی ہے سر میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے یہ کہنا پورا مسئلہ تقدیر میں نے اس میں قدریہ کا نظریہ کیا ہے وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہے ہم اپنے یورجی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اہل سنت کا مرش یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں کچھ جو ہے وہ اللہ تعالی نے ہم پر ایمپوس کی مئی ہے لیکن ایمپوس کا مطلب ہے کہ ہم انہی given circumstances کے اندر ہم نے best perform کر رہے ہیں اور تکلیف جو ہیں وہ تقدیر میں لکھی ہیں وہ آنی ہیں تال بھی سکتی ہیں دعا سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ازمائش آنی ہے وہ جناب صورت الحدیث کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے میں نے کئی دفعہ کبر کیا ہے کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر وہ اس سے پہلے کے وقت تکلیف آئے یعنی کوئی سنامی آتا ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی تاؤن کا مرض پھیلتا ہے کوئی epidemic disease آتی ہے کوئی سلاب آتا ہے اس سے پہلے اور تمہاری جان میں کوئی مسئیبت آتی ہے یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا کسی کے گھردے فیل ہو گئے اللہ طرف ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی دوئے محفوظ میں لکھ لی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں اور سالزلہ پر آئے یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو اور جو چیز تم سے جاتی رہے کوئی زمین و اسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوئے محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے یہ اس لیے تھا لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے جاتا رہے وَلَا تَفْرَحُ اور مت شیخی بگاڑو بِمَا آتَاكُمْ اس پہ جو تمہیں اللہ دے وَاللَّهُ لَا يُحِبُ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں تو آج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمان ہو گیا پہلے ایک گروہ رہا ہے ابودود میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے ان کی عادت نہ کرو مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو صحیح اور جو پگڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے میں نے جیننی کی تھی نا وہ کہتے ہیں بِدتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا وہ بِدتِ مُکفرہ ہے ملاد منانے والا یا محرم کا جروس نکالنے والا بِدتی نہیں ہے کفریہ بِدت کرنے والا اور کونسا یہ قدریہ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے جو کہہ رہے ہیں تقدیر کوئی شاہ نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم اہت پاڑ کے برابر سونا بھی خرات کر دو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرو گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور بُرے ہونے پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید اور نبیل اسلام کے صحابہ میں سے گزرتا وہ سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ کے آپ کے گھٹروں سے گھٹریں ملا لیے اڈڈا فریک سیاہ کالے اس کے بال تھے ٹھیک ہے اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر پھر اسلام کیا ہے تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کو قائم رکھو زکاة دو اور رمضان کے روزے رکھو اور حاج کرو یعنی پوری ایڈیٹیز تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریلی سے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صاحبہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا فرمایہ جبریل تھے انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو پوچھنے سے علم بڑھتا ہے پوچھنے سے گستاقی نہیں ہوتی ہے علم بڑھتا ہے یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا صرف صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا آپ اسے صرف یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہا ہوا ہے تو اینجل وہاں پہ اٹھ دیگال کٹ چڑھی ہیں وہ فوراں نیگٹیف آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چال رہا ہے نا تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے مولوی سے بس آپ پوچھیں نا سر کی تعلق ہے وہ توجہ جینئی ہے نا ترہی سڑھ دا وہ کہتا ہے سر کون سا انجینئی ہے اچھا اچھا تھا وہ آئے ایک گمراہ وہ کہتا ہے چلو چیک کرنے کسی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلیف سنیا ہے تو پتا چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں آپ تو خیر یہ پرانی باتیں آپ تو سب کوئی پتا ہے سب کو پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی عباس بلاند ہو رہی ہے تو یہ آؤٹ آف کونٹیکس چیزیں لگاتے ہیں یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریٹیکلی ایکزسٹ نہیں کرتا سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور بڑے ہونے پر امان رکھتے ہیں اس کا قطن یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں نہ یہ تو آپ پتا نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا میں آہادی کہہ دوں میری قسمت میں یہ یہ گناہ لکھے ہیں تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہیں ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مار جاؤں میں کر بھی نہ سکوں لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا وہ واقعی لکھا ہوا تھا وہ اللہ کا ڈیٹا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پپاند کیا وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازین نے شیطان بننا ہے تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا یہ تو نہیں لکھا ہوا وہ اللہ کا نولیج ہے نا جیسے ایک نلائک جو سٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے اور فیل ہو جائے کے دیکھا ہے مجھے استاذ نے فیل کرا دیا ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا وہ اس کے کرتود نظر آ رہے ہیں کہ اس کا فیل ہو جانا ہے دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے اللہ تو عالم الغیب ہے نا تو اللہ نے اپنے علم سے پہلی وہ چیزیں لکھ لی ہیں ہمیں اس کا لکھا ماں پماند نہیں کیا اور اگر اس کا پماند کیا ہے تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اکتیار کرو خوارنا شکری کی اکتیار دے دی ہے لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی رائیں کھول دیں گے وہ پھر ہمارے تک پہنچیں گے کوشش شرط زبردستی دی ہے